بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محبی وطن پاکستانیوں اگر آپ لومڑی سے سیاست سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ مرغی چوری کرنا جائز ہے اسی طرح سے اگر آپ اس شریف خاندان نون لیگ سے سیاست سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ چوری کرنا کرپشن کرنا منی لانڈرنگ کرنا دوکھے بازی کرنا ڈرامے بازی کرنا لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنانا بلیک میلنگ کرنا یہ سب جائز ہے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس امپورٹڈ وزیر آزم کے بارے میں ہمارے جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں جن کو پاورفل ہلکے موقتدر ہلکے کا جاتا ہے جو اس ملک کا وزیر آزم بناتے ہیں اور اس کو گھر بھیجتے ہیں ان کو پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملا تھا کہ اس کو جو ہے وہ وزیر آزم بنائیں اور وزیر آزم کے کرسی پہ بنائیں تو انہوں نے جو ہے اس امپورٹڈ وزیر آزم کو جو ہے ہم پر مسلط کیا ان کو پاکستان میں ایسا کوئی جو ہے وہ غیرت والا عزت والا سمیدار شخص ہی نظر نہیں آیا جو تھا اس کو نکال دیا اور اس کے علاوہ کوئی اور ملا نہیں تو یہ امپورٹڈ وزیراعظم جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دیا اب اس کا ایک نیا کارنامہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ویسے بطور مسلمان اور یہ بھی مسلمان ہے امپورٹڈ وزیراعظم تو اس نے آج جو جا کے برطانوی امبیسی اسلام آباد میں جو حرکت کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ مجھ سے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں بہرحال جو اس نے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کی جو بھی رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دیجئے گا پہرے پاکستانیوں آج برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد میں جو ہے ایک تقریب ہوئی ان کی جو ملکہ ہے الیزبت آپ نے نام سنا ہوگا جو کوئین ہے یوکے کی شتروی جو ہے اس کی تاج بوشی کی تقریب تھی تو یہ امپورٹڈ وزیراعظم آ گیا وہ تھا اور اپنی تقریر کے دوران اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ گلاس تھا جس کے اندر غالباً مہنگو جوس ہو سکتا کوئی ڈرنک تھی اسی طرح کی تو یہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ پلیز ریز یور گلاسز اپنے جو گلاس ہیں وہ اوپر اٹھائیں وید بنائن وارٹر بنائن وارٹر آپ کہہ سکتے ہیں ایسا پانی جس کے اندر کوئی آپ کہہ لیں الکہول وغیرہ نہ ہو تو سب لوگ ہسنے لگے بھئی یہ کیا کہہ رہا پھر کہتا آئی مین سوفٹ ڈرنک کوئی بھی آپ اس گلاس میں ڈال لیں اور میرے ساتھ اس کو اوپر اٹھائیں جیسے گورے نہیں ہوتے کوئی بھی جو ہے وہ مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس تو شراب ہوتی ہے بسیکلی گلاس میں تو وہ اوپر اٹھا کے ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پی جاتے ہیں یہی کام اس مسلمان امپورٹڈ وزیراعظم نے وہاں پہ جا کے برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد کے ادھر کیا کہ ڈرنک اٹھا کے کہتا ہے کہ پلیز ریز یور گلاسز وید بنائن وارٹر اور سوفٹ ڈرنک اور کہتا ہے کہ جی ہم اس کے بعد جو ہے وہ ہر میجیسٹی دکوین الہزبت کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جو ہے وہ صحت دے اور یوکے کے لوگوں کے لیے استعمال پہ جا کہ دعا کرائی یوں ڈرنک اٹھا کے اور جو سامنے اتحفے ساتھ لے کے گیا تھا وہ بھی یوں ڈرنک اوپر انہوں نے کی اپنے سر کی اوپر اسی طرح سے شباز شریف نے کی اب یہ جو چیز ہے وہ سوشل میڈیا پہ آگئی تو لوگوں نے کہا بھئی ایک اڑی حرکتان کر رہے ہیں کافران علی کہنے کو تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم ہے تو کیا اس کو یہ حرکت زیب دیتی ہیں کہ کافروں والے یہ کام کرے اب یہ چلو پھر بھی شکر ہے کہ اس میں کوئی شراب وراب نہیں تھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کوئی اورنج کلر کی ڈرنک تھی اس نے اٹھائی اور کہتا جی گلاس ہوتے کرو اور اس کے بعد جی ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کوئین الیزبت کے لیے کہ اللہ جو ہے اس کو صحت دے ویسے وہ چیانوے ستانوے سال کی ہو گئی ہے حالی بھی دمامہ کر رہے ہو بس اتنا کوشی ہوندہ دارال اللہ صحت دے جی اسے ہم یہی کہہ سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں گیا ٹھیک ہے ان کی تقریب تھی کچھ پانچ سات لائنے ایک پیراگراف بول کے جو آ جاتا یہ ڈرنک اٹھا کے کافروں کی طرح اوپر اور پھر لوگوں کو بھی کہنا جی تو اسی بھی اپنے گلاس اٹھتے چاہو جس طرح وہ کافر گورے کرتے ہیں اور پھر اس پہ کہہ کے لگانا کہ جی سوفٹ ڈرنک کے ساتھ یا بنائن وارٹر کے ساتھ شراب کے ساتھ نہیں تو یہ تو کوئی بات نانا ہوئی تو یہ پیارے پاکستانیوں معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا جو اس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ بڑا تیزی سا وائرل ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی عزت تفضائی کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہونے کے ناتے جو ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے اب میں یہاں پہ کوئی اسلامک ٹچ یا کوئی اسلام کا کار تو کھیل نہیں رہا بطور مسلمان ہونے کے ناتے مجھے یہ چیز تھوڑی سی عجیب سی لگی ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم ہونے کے ناتے اگر تو مسلمان نہ ہوتے پھر تو جو مرضی کرتا پھرتا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ایک مسلمان وزیراعظم کو اس طرح کی جائے وہ حرکت زیب نہیں دیتی تو یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا آپ جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہیں گے جو شباز شریف نے یہ حرکت کی گلاس اٹھانے والے جس طرح کافر کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک تھی یا غلط تھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نیجے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ